افغانستان کے بعد اب پاکستان سے بھی بری خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تحریک طالبان کے ایک حملے میں کپٹن باسد سمیت کئی پاکستانی قوجی شہید ہو گیا یہی وہ ڈارتہ ہے جس کے لئے سے پاکستان کی سیکیورٹی کے دارے افغانستان کے حالات میں تشویش کے اظہار کر رہے تھے آج کا ابھی تھوڑی دن پہلے کا واقعہ ہے مجھے ابھی تیلیوزریٹر نے بتایا سہرت ہوئی میں نے آج ایک بیان سنا ہے جو ان کے ترجمان کا ہے کہ ہم اسلام آباد سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے نہیں لیں گے اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا جو پاؤنڈری ہے مرغلہ تک جاتا ہے اسلام آباد میں ایک ٹی ٹی پی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مزید سیریس ہوگا کیونکہ پہلے سے ناراض لوگی آگئے اس طرف لیکن اگر طالبان نے اکیلے حکومت کرنے کے کوشش کی تو نارضن انائز لازمان بھارت کے اچھے چڑے گی کہ وہ لوگ آ کے یہاں جوائن کر لیں ان کو وہ تو پیداشتی طور پر ملیٹنٹ ہے برث ملیٹنٹ گن جو ہے وہ ان کے بادو سے لٹکی رہتی ہے پوری سوسائٹی میں بڑا پاکستان میں اس کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر وہاں پر رہا ہو گئے ہیں جیلوں سے اور اب وہ پہلے وہاں پر گرفتار تھے پاکستان میں وہ بدمنی جو ہے اس کو پھیلائیں گے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت ہے اور ان کا یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے در آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دشمن اپنا وار کوئٹا میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تحریک طالبان پاکستان نے کوئٹا میں خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی یہ جو دھماکہ ہے اس کے حوالے سے یہ ایف سی کی چیک پوسٹ پر ہوا بعد میں یہی تلات سامنے آئیں اور اس کے اندر شہادتیں جو ہیں ان کی تلات بھی اس وقت آ رہی ہیں اور یہ جو ملک دشمنیاں دشمن اجلسیاں بیل ہو گئی ٹی ٹی پی ہو گئی یہ سب کا گٹ جوڑ ہے جو اس وقت ملک کے اندر بد امنی کھلانا چاہتی ہے میرے خیال میں یہ سوچنا کہ طالبان آگے ہیں اب جو ہے ساری کہانی ختم ہو گئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق قلدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی افغان ودود سے پاکستان میں حملے کر سکتی ہے یہ بات حقیقت ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی فضاق آئیں گئی تو اس وجہ سے پاکستان میں بھی سیول وار کا خدشہ ہو سکتا ہے اہم انٹرویو ہوا ہے وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نوروالی مسود کا امریکی ٹیلیویجن اور پاکستان کو ایک بار پھر کھلی دمکی دی گئی ہے اس انٹرویو کے اندر انٹرویو کا امریکی ٹی وی پہ نشر ہونا اور ان حالات کے اندر جس طریقے سے کالدم جماعت کے بندے کو انہوں نے لیا اور اس کے بعد پاکستان پر الزام تراشی ایک افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی کے ہزاروں جنگجو اپنے کیمپس میں موجود ہیں جو چائنہ مخالف ایجنڈا رکھتے ہیں یا جو چائنہ میں بھی دہشت گھٹ کاروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کیے بیچے ہیں بہت بڑی خبر ہے کہ ترکی نے پتہ نہیں اکلمندی کی ہے بے وکوفی کی ہے کہ افغان فورسز کی ٹریننگ شروع کر دی ہے ترکی کے اندر پچھلے چھے ہفتے کوئی ساٹھ ستر لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ہر روز ایک دو ایک دو ایک دو اب تو افسر بھی مرنے شروع ہو گئے ہیں اور وہاں اور یہاں تک کہ شاید ٹی ٹی جو ہے وہ بھی مل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ اگر ٹی ٹی پی کو آپ نے ہاتھ لگایا وہاں افغانستان میں صرف بارت کا صرف اس وقت کچھ قسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقالب میں اس کی ضرورت ہے آج تک امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک رہایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو اب تالیبان کے خلاف افغانستان کے کابل شہر کے اندر یہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں نہ امریکہ کر رہا ہے نہ بھی اور کر رہا ہے ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو ہارڈ لائنے سے وہ کر رہے ہیں پورے دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں سب سے زیادہ اس سب میں پاکستان کی فرطتی قصر ہے تو آپ کے دماغ میں ایک جواب آئے گا بھارت یا پھر امریکہ لیکن آپ غلط ہیں پاکستان کی اگر ابھی کسی نے اچھی طریقے سے فارڈ رکھی اور جس کو دیشی بحثہ میں کہے کہ لے رکھی ہے وہ ہے ٹی ٹی پی تیری کے ٹالیبان پاکستان یہ ایک دیشتگر تنجیم ہے یہ تنجیم کو جنم دینے والا پاکستان ہے اس کو دودھ پلانے والا پاکستان ہے اس کو بڑا کرنے والا پاکستان ہے پھر پاکستان سے یہ تنجیم کے کچھ مطمید ہو گئے تو آج یہی پاکستان کو پیل رہا اور کافی سالوں سے لگاتار پیل تھا رہا پاکستان کئی بار یہ آروم بھی لگا چکا ہے کہ تیری کے ٹالیبان کو ٹی ٹی پی کو بھارت سپورٹ کرتا ہے جبکہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے وہ پاکستان کی تنجیم ہے اور پاکستان سے ہی نکلی ہے پاکستان آرمی نے ہی اس کو کریٹ کی تھی امریکن سیلیکوں کو بھگانے کے لیے افغانستان سے اب تو آئے دن کی خبر ہو گئی پاکستانی آرمی کو پاکستانی سیلیکوں کو پاکستانی آتکی پاکستان میڈیا کے اندر اس پہ کھل کے کوئی بات نہیں کرتا ہے کیونکہ وہاں کا میڈیا ہے پیک میڈیا ہے کنٹرول میڈیا ہے تو پاکستانی بھی پوری طریقے سے کھل کے بھول نہیں پاتے اس ویشے پہ اور تاجے تاجے یہ ہوا گئے ٹی ٹی پی والوں نے پاکستانی آرمی والوں کو گلے میں جیتے ڈال کے پرینڈ لگوا یہ سرینڈر کروایا تو پاکستان آرمی کو سرینڈر آرمی بھی بہن سلتے ہیں کیونکہ نائنٹی سیونٹی ون میں ہم بھی اس آرمی کو سرینڈر کروا چکے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا سرینڈر تھا اور یہ پاکستانی بات کرتے ہیں ہم سے بارابری تھی ابے چالو اکھاتے تھے ماری تو یہ پوری خوابی جسران سے آپ کو آپ کا بھائی سنایا کہ وہ لاسٹ میں جب تک یہ ویڈیو دیکھے تب آپ کو پوری سٹوری سمجھنا ہے ابے ہر بات میڈیا پر نہیں بتایا سکتی تو ملو لاسٹ میں عمران خان صاحب نے ٹی ایر ٹی کو انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ کرپس کچھ دھڑوں کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں افیشلی عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا ان ٹیلیویجن انٹیو ٹرکش ٹیلیویجن کہ جی وہ تو ہم باتچیت شروع کر دی ہم نے اور ہم نے یہ افغانستان کے اندر ہی باتچیت کیے یہاں کیے یہاں نہیں کی اور اس کا بھی اشارہ کیا کہ یہ افغان طالبان کے ذریعے یہ باتچیت ہو رہی ہے یاد رہے ہم نے اسی قسم کے پروگرام میں کچھ دو ہفتے پہلے بات کی تھی کہ افغان طالبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں آپ کے خلاف جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے آپ میربانی کر کے ان کے ساتھ خود رابطے کریں اور مذاکرات کریں اور اشارہ یہ تھا کہ ہم مذاکرات میں ہیلپ ضرور کر دیں گے مگر ان کو خلاف کاروائی نہیں کریں گے فیسلیٹیٹ کر دیں گے لیکن ہم کوئی کاروائی نہیں کریں پچھلے چھے ہفتے کوئی ساٹھ ستر لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ہر روز ایک دو ایک دو ایک دو اب تو افسر بھی مرنے شروع ہو گئے ہیں یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو اصلی تھرٹ طالبان کو ہے وہ نہ پاکستان سے ہے نہ ایران سے ہے نہ رہشہ سے ہے نہ چائنہ سے ہے ابھی تک امریکہ سے بھی نہیں ہے ابھی جو تھرٹ ہے وہ انٹرنل تھرٹ ہے دائش کی کالقایدہ کی اور وہ جو باقی گروپس آئے ہیں چائنہ سے یا سنٹرل ایشیا سے یا ایران سے ان سے تھرٹ ہے بکرز وہ ہارڈ لائنرز ہیں طالبان حکومت اب موڈریشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے مگر تو ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں جو کہتے ہیں موڈریشن کی ضرورت نہیں ہے ہم آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں اور اگر یہ تھوڑا کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو اٹیک کریں گے تو اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ طالبان جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ چھوڑ کے ان کو اور دائش میں چلے جائیں گے یا القاعدہ میں چلے جائیں گے اور وہاں اور یہاں تک کہ شاید ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ اگر ٹی ٹی پی کو آپ نے ہاتھ لگایا وہاں افغانستان میں اور وہ طالبان کی اوپر اٹیک کریں گے اب دیکھیں نا ایک طرف طالبان کے ایک لیڈر جو ان کو انفرمیشن منسٹر ہے اس کی والدہ کی وفاعت ہوتی ہے اور اس کے لیے سویم ہے اور وہاں جا کے دائش والوں نے یا القاعدہ نے مل کے وہاں بام پھاڑ دیا ان کو مار دیا تو آپ سوچئے کہ اس لیول تک قابل کے اندر ایک وقت تھا کہ قابل کے اندر جو اٹیکس ہوتی تھی طالبان کرتے تھے اگینسٹ گنی گورنمنٹ اب طالبان کے خلاف افغانستان کے قابل شہر کے اندر ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں نہ امریکہ کر رہا نہ بھی اور کر رہے ہیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو ہارڈ لائنہ وہ کر رہے ہیں نئے نئے چیلنج تو یہ وہاں ایک نئی ڈیولپنٹ ہے جو آگے جا کے بڑے گی کم نہیں ہوگی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھارت کی امریکہ کو ضرورت نہ ہوتی تو اس وقت بھارت دنیا میں سب سے زیادہ بری پوزیشن میں آتا صرف بھارت کا صرف اس وقت خوشکسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقالمے اس کی ضرورت ہے سب سے پہلے امریکہ نے بھارت کو ٹیسٹ کیا تھا افغانستان کے اندر اور افغانستان میں آپ اندازہ کریں آج تک میں آپ کو بڑی بڑی بسوک سے کہتا ہوں امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک ریایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو دی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جس تن بل کلنٹن وہاں پہنچا تھا تو بل کلنٹن وہاں سے گدرا تھا اور وہ کسی سے نہیں ملا تھا اپنی امبیسی میں بیٹھا تھا اور اس نے پاکستانیوں کو تقریر کر کے کچھ نصیتیں کی تھی کہ تم جی نصیت لیکن پھر ان کی خوشکنتی خرام ہماری خوشکنتی ان کی بدبقتی ہماری بدبقتی کہ نائن الیون ہو گیا اور نائن الیون کے بعد ہماری ضرورت پڑ گئی لیکن اس ضرورت کے دوران بھی امریکہ انڈیا کو نہیں بھولا کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے خطہ ہمارا استعمال کیا لیکن وہ تمام تر وسائل ان کے علاقے ان کے لوگ وہ انڈیا ان کے انفرنس کے انساناتی ہے مثلا دوستم کو استعمال کیا مثلا احمد شاہ مسعود کے بندوں کو استعمال کیا شمالی اتحاد کو استعمال کیا اس طرح وہ اس نے کیا افغانستان میں جاتے ہوئے امریکہ کا ایکسٹ پلان دو چیزوں پہ تھا ایک ایکسٹ پلان یہ تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو خطے میں سب سے زیادہ انٹریسٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے کیونکہ انڈیا نے انیس سو سنتالیس سے افغانستان میں اپنا بیج بھویا تھا کہ دیورن لائن جو ہے یہ بیسیکلی کوئی نہیں ہے یہ انگریز نے بنائی ہوئے تم یہاں پڑھا جو اور وہاں پر انہوں نے سائر شاہ سے لے کہ اب تک وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد انگریز نے ان کو اسٹیبلش کیا چھے سٹھ کیمپ بنا کے دی یہ پاکستان میں انسرجنسیاں کہیں اس پاکستان سے جو ان کا ساتھ دے رہا تھا وہاں پر ہم سے پوچھے بغیت 2011 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں ٹھیک اور 2011 میں انڈیا نے کہا تھا کہ کچھ اڈیا کے لوگ تھے کہتے ہیں پاکستان سے مل کے وانستان میں بات کرو لیکن اس کے بعد انڈیا کو ان کو کہا گیا اسرائیلی لابی نے اس کو رکھ 2014 میں انڈیا نے مکمل ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنا ایک سپاہی کیا ایک کانٹریکٹر بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے صحیح ایک لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو شاہد اس دن دکھایا بھی تھا کہ جو اسرائیلیا کی جو رپورٹ آئی ہے اسرائیلیا کی امریکن پولیسی انسٹیوٹ کی سپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رسک مینجمنٹ صورتحال میں انڈیا جو ہے سب سے انڈریلائیبل فیکٹر ہے وہاں لیکن ایک چیز کو اسپان صاحب آپ اگنور نہیں کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہے اس کا پڑوسی ہے چین کا اور اگر پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنی فوجے میں اتھارنے پڑیں تو آپ کو انڈیا کی سرزمین استعمال کرنے پڑے دوسرا یہ ہے کہ چائن انڈیا ورسیس پاکستان جو دشمنی ہے اس کے اوپر ہے بہت بڑا ان کے پاس ایسٹ ہے کہ یہ لڑیں گے کچھ ہو جائے ہندو منیر اکرم صاحب نے یو این میں یہ خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ ممکنہ حملہ کو نیپنٹے کے لئے ہم تیار اس کا مطلب ہے کئی کھجڑی پک رہی چھے مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وایا انڈیا جو ہے دیکھیں پسلا سر جہا ہے کہ چائنہ میں آج بھی یہی دسکشن ہوئی ہے کل بھی یہی دسکشن ہوئی ہے روز اس پاس میں دسکشن ہوتی ہے کہ چین یہ سمجھتا جہا ہے کہ اگر دیکھیں چین کے انٹر روڈ سارے راستے موجود ہیں کینٹین والی بندرگاہ میں اس کے آگے بلاکہ کھڑا ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہوتے ہوئے چلتے 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 وہ پیریس کے پاس پہنچ رہا ہے لیکن وہ پہنچ نہیں پہ رہا تھا ایران سے ہوتے ہوئے باقو پہنچ رہا ہے باقو پھر قسمی میں جا کے بند ہو جاتا ہے چائنہ کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دنیا سے تعلق بنانے کے لئے ایک ہی دروازہ ہے وہ ہے گوادر اور اگر گوادر سے لے کے اپنا خنجراب تک کا راستہ ڈسٹرپ ہو جائے وہاں لڑائیاں ہو جائیں وہاں توپیں کھڑی ہو وہاں پاکستان کی فوج انڈیا وہاں درہ رہی ہو تو اس سے زیادہ بہترین کنٹینمنٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے عاری فجر کیا نے جو یہ فوٹو شیئر کی ہے جو آپ کے سامنے اس میں بلکل باقاعدہ آپ کو یہ پاکستانی آرمی کے جوان پریڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے گلے میں انہی کے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کو دوڑا دوڑا کے طالبان نے اچھے سے پریڈ کر آئیے سرینڈر آرمی سے اور یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی ویڈیو نہیں ملا میں نے پورا 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 پاکستان میڈیا چھان مارا اگر آپ کو یہ خبر پڑھنی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ آرام سے لنک کلک کر کے پور خبر پڑھ سکتے ہیں آپ کے بھائی کا اسٹرگرام بلوگن یوٹیوب چینل دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں ایک بار جا کے دیکھ لو اچھا لگے تو سسکرائب کر لو نئی لگے تب بھی کر لو سپورٹ کر دو بھائی کو اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے ماترم جائے شریع رام جائے شریع رام جائے شریع رام